بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو گلگت بلدستان کا ایک کاریخی ایریا دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے دنیور تنک جو بڑا مشہور تھا کنل آج سے سو سال قبل سفرمینہ نے نکالا سفرمینہ اس وقت کی چینیز انجینئرز کو کہا جاتا تھا اس وقت آج کا دور کا جدید مشہور نہیں ہوتا تھا بلکہ سامان ہوتے تھے ان کو سفرمینہ بولتے تھے سفرمینہ کا ایک بڑا کام یعنی پروجیٹ بلدستان کے ایریا میں پہلی دفعہ یعنی کی اس ٹرنل کو بنایا گیا تھا یہ جو عطابات والے ٹرنل وہ یہ بعد میں بنائے گئے ہیں سو سال پہلے یہ ٹرنل بنایا گیا تھا سفرمینہ نے سفرمینہ چینیز انجینئرز کو کہا جاتا تھا تو یہ ابھی اس کو دوبارہ ڈیولپ کر کے اس پل کو بھی بڑا خطرت انداز میں باقی اس کے جو سریعہ وغیرے سائٹ کے سپورٹس وغیرے جو لگے ہوئے اس وقت زمانے کے لگے ہوئے ہیں ابھی باقی کچھ چیزیں جلرز وغیرہ لوہے کے بعد میں اس کو ڈیولپ کیا دیا ہے یہ بہت بڑا لمبا پل ہے میں آپ کو دکھاتے چاہوں چلوک پلکستان کی گرین یعنی کی نیلی دریا اس پل کے نیچے سے بزرتی ہے وہ آپ کو دکھتے چلیں جانے یہ سکتے ہیں دکھتی کے ساتھ لوگ بھی آکے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں نا اب ایک اور پل اس کے ساتھ آرسیسی کا پل بنایا ہے سائیڈ میں وہ آرسیسی کا پل ہے یہ لکڑی کا پل ہے اس زمانے کا بنا ہوا لکڑی کا پل مشہور پل اب اس کو جو ہے بعد میں ڈیولپ کر کے ابھی یہاں پہ ایز اٹھولیس کے ٹائٹ پہ بھی آپ آسکتے ہو لوگ انجوائی کرتے ہیں یہاں آکے بڑا خوبصورت منظر آپ کو دنیور کے مقام پہ گلگت بلتستان کے دنیور کے مقام پہ دنیور پرانا پل جو ہے آپ دنیور ٹرنل بھی کہہ سکتے ہو تل کے نام سے تل شیرازہ بان کا لفظ ہے سراغ کو بولتے ہیں جو اپنا پہاڑ کو کاٹ کے بنایا گیا تھا آج آپ کو دکھائیں اس پل کے ساتھ یہ اوپر بہترے قسم کا پارک بنا ہوا ہے وہاں ہرس بنے ہوئے ہیں آپ فیملی کے ساتھ آکے یہاں پہ اس نظارے کے ساتھ آپ انجوائی کر سکتے ہو بہت سارے یوت سلفیاں بناتے ہیں ٹک ٹوک بناتے ہیں یہاں آکے تو یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا اس زمانے کا پہلا پل اور اس زمانے کا پہلا ٹرنل دنیور ٹرنل تل کے نام سے مشہور تھا تو تھنکیو سو مچ